دوستو بھارہ بستی کبڈی لیگ جو ٹورنمنٹ گرورے میں چل رہا ہے اس میں جو ہم نے ایک انڈور ٹورنمنٹ کرایا تھا اس کے چاروں طرف کہیں نہ کہیں ہم نے بینرز بھی لگائے تھے اور بینرز ان لوگوں کے لیے لگائے تھے جو لوگ اپنے آپ کو پرموٹ کرانا چاہتے ہیں یا کسی بات کا پرموشن کرتے ہیں انہی کے لیے یہ بینرز لگے تھے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میرے پیچھے جو بینرز ہے یہ ہے ہمیرا کوچنگ سینٹر ہمارے بہت ہی ملنے والے ہیں بہت خاص شخصیت ہیں عبدالرمان بھائی شیرپور سے بلانگ کرتے ہیں مراد آباد میں بزنس پرموٹر اس لیے ہیں کیونکہ ایک ڈائپر جو ہوتا ہے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو ڈائپرز کے بارے میں جانتے ہیں اس میں ایڈلٹس بھی ڈائپر کو پہنتے ہیں اور بچے بھی ڈائپر کو پہنتے ہیں تو ہمیرا کا کیا مطلب ہے ہمیرا کا مطلب ہوتا روشنی اور ہمیرا عبدالرمان بھائی کی بیٹی کا بھی نام ہے تو میں آپ کا امام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تنظیم ہے یا یہ جو اسٹیٹیوٹ ہے یہ کن لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے جیسے سلم ہوتے ہیں بہت غربت والے چھتر ہوتے ہیں جہاں بچے نہیں پڑھ پاتے ہیں بڑے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ہمیرا جو ہے وہ ان کے لیے کام کر رہی ہے ہمیرا ایک ایسا کام کر رہی ہے جہاں پہ اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے تو اس کے لیے اس کو پڑھائی مہیا کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی اپنا جو فیوچر ہے وہ اس چیز کو لے کر بنا سکتا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ عبدالرمان بھائی کا نام لکھا ہوا ہے فریش کینگ کا جو ایک دائپر ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں فریش کینگ کی دائپر کی جتنی بھی ہے وہ ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن اس سے الگ بھی کتنا شاندار کام ہے میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھو یہ اس پر لکھا ہوا بھی ہے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ہم سب کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے یہاں وارثی نگر میں ایک ہمیرا کوچنگ سینٹر کھلنے جا رہا ہے جو بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں یہ ان کے لیے عمر کوئی سیما نہیں ہے دینی اردو ہندی انگلیش کی تعلیم دی جائے گی تو یہ وارثی نگر کی ہی بات نہیں ہے عبدالرمان بھائی نے یہ ٹارگیٹ کیا ہے جہاں پر اس طرح کے چھیتر ہیں جہاں پر پڑھائی سے بہت دور ہیں لوگ یا کسی وہ فیننشل پرابلم سے جھوچ رہے ہیں ان تمام کے لیے اس طرح کے انسٹیٹوٹ کھول کے جو ہے سماج میں جو ہے ایک جاگرکتہ پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اور لوگوں میں کہیں نہ کہیں پڑھائی کو لے کر جو ہے وہ عبدالرمان بھائی کام کرنا چاہتے ہیں اور جو بچے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح کے قرائے پہ رینٹ پہ لے کر ایک ایسے انسٹیٹوٹ جس کا نام ہمیرا رکھا گیا ہمیرا ان کی بیٹی کے نام ہے لیکن ہمیرا کے ماں نے بھی روشنی کے ہیں روشنی جو کی اجالہ کرتی ہے اندھیرے میں کچھ نہیں دکھا دیتا ہے ہمیرا کوچنگ سینٹر بھی وہی کام کرے گا تو عبدالرمان بھائی جو کی کبڑڈی میں کافی دیکھے جا سکتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ جماعت میں گئے ہوئے ہیں یعنی جماعت کا کام کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس ٹورنمنٹ میں نہیں آ پائے ہیں لیکن ہم سب کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور کبڑڈی کو اسپیشلی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں انہی نے یہ پہل کی ہے اللہ ان کو اس کے لئے جزائے خیر آتا کرے اور اس طرح کے کام کرنے والا بنائے اور وہ جو جس طرح سے کام کرتے ہیں وہ بہت شاندار شخصیت ہیں اور ان کو اگر یہ نیک نیت ہوگی تو ان کو کامیابی بھی ضرور ملے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور جنہوں نے ابھی تک ایف ایم ٹاک کو فیس بک پیچ پہ فالو نہیں کیا ہے یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں